ملتان پاکستان میں ایک جگہ ہے اب تو زرہ ہو گیا ڈسٹیک ہو گئی وہاں پچھلے دنوں کی بات ہے تقریر ہو رہی تھی شیعہ تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہہ گیا کیا کہہ گیا پاوے پردہ ہوئے پاوے نماز ہوئے پاوے متھے تے محراب ہوئے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنا پردہ ہو جتنا نمازیں پڑتا ہو پڑھ پڑھ کے نماز پڑھ کے پڑھ کے اس نے اپنے شہرے کو پیشانی کو کالا کر دیا ہو اس کے اوپر محراب لگا دیا ہو لیکن حضرت فاطمہ تو زہرہ کو ناراض کیا حضرت فاطمہ زہرہ ان سے ناراض ہیں تو ایسا انسان جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا یہ انہوں نے عام طور پر کہتے ہیں یہ جملہ جو کہا نا سننے کو آدمی کو آپ جیسے جنہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑی ہوگی کبھی کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا آپ لوگ کہیں کہ بس رہو ہی دے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا ہے تو حضرت فاطمہ کے ناراض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور رسول اللہ کے ناراض سے اللہ ناراض اور اللہ کی ناراضگی سے بندہ جنت میں جائیں گے بات تو صحیح ہے اس میں کہہ لیکن در حقیقت اس کے پیچھے شیعوں کا ایک عقیدہ ہے شیعوں کا ایک عقیدہ چھپا ہوئے اور وہ اس جملے کو کہہ کر معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سمم معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کافر جاتے ہیں یہ جملہ اتنا خطرناک ہے بات سمجھنے کی ہے یہ بیان نہیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو یہ حضرت کافر کہتے ہیں اور کافر کیوں کہتے ہیں کافر اس لیے کہتے ہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت فاطمت الزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ ان کے حق پر انہوں نے قبضہ جمع لیا اور ان کو بیچاری کو حق سے محروم کر دیا جب حق سے محروم کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض رہی جب حضرت فاطمہ ناراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو اللہ کو تکلیف اور اللہ کی تکلیف سے انسان جہنم سیدھ جاتا ہے یہ حق کھالی ہے اس کے کیا منا ہو پہلی یہ سن لیجی جب وہ خدبہ کرتے ہیں نا خدبے کے اندر اس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ ہمارا جیسا جو عوام کا جو جلسہ ہے ان بشاروں کو تو پہتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو گالی دیتے ہیں لیکن کہہ کر وہ حضرت عبو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو غاسب کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کر لیا ان کا حصہ دبا لیا ان کا حق مار دیا اور حق مارنے کی وجہ سے وہ سارے کافتے ہیں نعوذ باللہ من جالے کا ایک بات اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بات یہ ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا غصب کر لیا عضرت عبو بکر کافر نعوذ باللہ تمہارے ایک بقول حضرت عمر نے نہیں دیا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ وہ کافر حضرت عثمان نے نہیں دیا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ وہ کافر اس کے بعد حضرت علی کی باری آتی ہے چوتھے نمبر کے خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو جب خلیفہ بنے ہیں تو بے شک حضرت فاطمہ نہیں تھی مگر حضرت فاطمہ کی اولاد تو تھی اور ان کی اولاد تھی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس قرآن کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت فاطمہ کے بیٹوں کو اور دوسرے جو جن کا حق بنتا تھا کیا ان کو ان کا حق دیا ہے ہم سب ہمارے خوال کریں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حق دیا ہے واقعی حضن کو حسین کو بلا کر اور دوسری بیٹیوں کو بلا کر حق دیا ہے اور حق لیا ہے اور پھر ازواج متحرات کو بھی حق دیا ہے حضرت عباس کو بھی حق دیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں جس جس کا حصہ لگتا ہے قانون کے مطابق ان کو اگر حق دیا ہے تو پھر ابو بکر عمر عثمان واقعی غاسب ہوئے ان کے نگاہ میں اور ان کے نگاہ میں غاسب ہونے کے وجہ سے وہ کافر ہوئے اور اگر حضرت علی نے بھی نہیں دیا تو وہ تین نہ دینے کی وجہ سے غاسب ہوئے اور غاسب ہونے کے وجہ سے کافر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہیں دے رہے ہیں تو نہیں دینے کے بعد حضرت علی مسلمان کیسے رہ سکتے سوال یہ ہے سوال یہ ہے حضرت علی آپ کےاءام مسلمان ہیں اور مسلمان بھی بہت بڑے مسلمان ان کے امام علی کہتے ہیں امام علی امام ہے وہ اور امام ان کے ابن نبیوں سے بھی زیادہ بڑے تو حضرت علی رضی اللہ نے نا دے کر نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تاریخ پر ملتا ہے شیعہ بھی اس بات پر متفق ہیں اور سنی بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی نے نہیں دیا تو تین نہ دے کر کافر ہوئے حضرت علی نہ دے کر مسلمان کیسے ہوئے حضرت علی سے پوچھا گیا فرمایا میں بھی اسی طرح کروں گا ان مال میں سے جس طرح ابو بکر عمر عثمان کر کے گئے حضرت علی نے نہ دے کر نہ لے کر نہ دے کر بتا دیا کہ ابو بکر نے جو کیا وہ سچ ہے عمر نے جو کیا وہ سچ ہے عثمان نے جو کیا وہ سچ ہے حضرت علی رضی اللہ کی بتا کے گئے میں بھی نہیں دوں گا میں اسی طرح کروں گا جس طرح ابو بکر نے کیا ہے عمر نے کیا ہے عثمان نے کیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے سنا ہے تب مجھے بتائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم آج کل کے شیعوں کی بات مانے ہیں ان کالے کپڑوں والے کی ان کالے زبان والے کی ان کالے دل والے کی بات مانے کہ ابو بکر عمر عثمان کافر ہیں یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بات مانے کہ ابو بکر نے جو کیا وہ حق کیا عمر نے جو کیا حق یا عثمان نے جو کیا وہ حق کیا میں علی بھی ان کے نقش قدم پر چلتے وہی کروں گا جو ان کیوں نے کیا کس کی بات ہے کس کی بات ہے علی کی مانے یا ان کالے کپڑوں والے کی مانے ان کالے دل والے کی مانے ان کالے زبان والے کی مانے مجھے بتاؤ کس کی بات سنی جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں گے نا ہم اس دیئے کہ حضرت علی بھی کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو ان تینوں نے کیا ہے ان تینوں نے صحیح کیا ہے میں بھی ان کے نقش قدم پر سلتے ہوئے صحیح کروں گا اس کے بعد چھے مہینے کے لیے امیر بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسن ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اپنا حق لینا تھا اس میں سے اب با نے نہیں دیا تو بیٹا آیا ان کی جگہ پر اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے تو لیتے اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے بھی نکالتے چھے مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلیفہ رہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ مال تو تھا وہیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے اسی طرح کرتے رہے تصرف کرتے رہے جس طرح ابو بکر نے کیا تھا عمر نے کیا تھا عثمان نے کیا تھا اور علی نے کیا تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان ہو ان چار پریڈیسیسر کی نقل کرتے ہوئے اور ان کی اتباہ کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا رائے عمل تیہ کر کے کیا یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ابو بکر نے جو کیا وہ حق کیا ہے عمر عثمان علی نے جو کیا وہ حق کیا ہے میں بھی اسی حق کو قائم رکھوں گا تو ٹھیک ہے اور اگر نعوذ باللہ میں ذالکہ حضرت حسن نے بھی خلاف حق کیا ہے تو پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار کیسے بنتے ہیں دین اسلام سے ہٹ کر کوئی کام کرے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی بن جائے ایسا بھلا ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے دو سردار ایک حسن ایک حسین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو رسول اللہ سن جنت کے نوجوانوں کے سردار بتا رہے اور دنیا میں ان کا یہ حال ہے کہ مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ اپنوں کا حق کھا رہے حق نہیں دے رہے کیسے ممکن ہے